ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سواس سی ڈی ڈی تھانہ دھماکہ شہدہ کی تعداد سترہ ہو گئی آئی جی کے پی کے کا کہنا ہے کہ دھماکہ دہشت گردی نہیں تھانے کے اندر بارودی مواد پھٹا دھماکے کی جگہ پر ملبے میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ٹی ٹی پی اور بلوچستان کی تنظیموں کا غر ملکی ایجنسیوں سے تعلق ثابت ہوا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارت نے اس سال ایل او سی کی مختلف خلاف پرزیاں کی بھارت کی تمام شرنگیزیوں سے نبرداز ماہ ہونے کے لیے ہما وقت تیار ہیں پی ٹی آئی کا آزاد کشمی قانون ساز اسیملی میں اپوزیشن نشستوں پر بیٹھنے کا فیصلہ خواجہ فاروق آزاد جمع کشمی قانون ساز اسیملی میں قائد حضب اختلاف نامزد حضب اختلاف کے نشستوں پر بیٹھنے والے ہی تحریک انصاف کا حصہ رہ سکیں گے کچھا آپریشن پولیس کی بڑی کاروائی میں آٹھ ڈاکو گرفتار بھاری اسلحہ برامت پولیس کے گرانڈ آپریشن میں اب تک تین ڈاکو ہلاک اور اٹھائی سے زائد گرفتار ہو چکے ہیں کچھے میں پولیس کا گرانڈ آپریشن ستر وے روز پھیچاری ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypo allergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینہ چاہتے ہیں یا کینید امیس تڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید امیس تلوانے میں ستلوانے کے راستے بھی س جا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سوات کے علاقے قبل میں واقعہ محکمہ انصداد دہشتگردی کے تھانے میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے کے شہدہ کی تعداد سترہ ہو گئی واقعے میں اکی آون افراد سخمی ہوئے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سوات کے علاقے قبل میں واقعہ محکمہ انصداد دہشتگردی کے تھانے میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے کے شہدہ کی تعداد سترہ ہو گئی واقعے میں اکی آون افراد زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کی جگہ پر ملبے میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آئی جی خیبر پختونخواہ اختر حیات گنڈاپور کا کہنا تھا کہ دھماکے میں غفلت اور دیگر پہلوں پر تفصیص جاری ہے سی ٹی ڈی تھانے میں دھماکہ دہشتگردی نہیں بلکہ تھانے کے اندر موجود وارودی مواد پھٹا تھا آئی جی پولس نے جائے وقعہ کا دورہ کیا سی ٹی ڈی سمیت دیگر مطالقہ حکام نے سوات قبل دھماکے کی تحقیقات کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی اختر حیات گنڈاپور نے کہا دھماکے میں دہشتگردی کے الزمات میں قید پانچ زیر حیراست قیدی بھی مارے گئے جبکہ نو پولس احلکار اور تین عام شہری جاوہک ہوئے دوسری جانب سی ٹی ڈی تھانے میں موجود بارودی مواد پھٹا کناکارہ بنا دیا گیا بارودی مواد پھٹا کناکارہ بنانے سے دھماکوں کی آوازیں دور تک سنی گئی پولس کا کہنا ہے کہ لوگ خوف زدہ نہ ہوں کیونکہ بارودی مواد پھٹا کناکارہ بنایا جا رہا ہے پولس ذرائع نے بتایا کہ سی ٹی ڈی تھانے میں پچاس سے ساتھ کلوگرام بارودی مواد پڑا تھا قبل سی ٹی ڈی تھانے میں دھماکے کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور پولس اسٹیشن کے باہر مظاہر کیا جا رہا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ دھماکے کی تحقیقات کی جائیں بد امنی پرداشت نہیں کریں گے دہشتگردی کے واقعے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے مظاہرین نے قبل چوک بلوک کر دیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ مالاکرن بنے شانگلہ چترال مردان اور زلہ سواد کے شہدہ شامل ہیں ریسکیو کے سو سے زائد اہل کار ہیوی مشینری سے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت کی تمام شرنگیزیوں سے نبر و دازمہ ہونے کے لیے ہما وقت تیار ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں راورپنڈی میں اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج اور حکومت کے درمیان آئینی تعلق ہے کسی بھی ملک میں فوج کی جانب سے کسی ایک سیاسی یا مذہبی گروہ کے خلاف کاروائی کا نتیجہ انتشار ہی نکلتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے لیے تمام سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں آرمی چیف بحثے کر چکے ہیں کہ پاکستان کی عوام ہی اصل طاقت ہیں اور پاک فوج ایک قومی فوج ہے پاک فوج میں تمام مذاہب مسالک علاقوں اور نسلوں کی نمائندگی ہے کشمیر سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا کشمیر نہ کبھی بھارت کا اٹوٹ انگ رہا ہے اور نہ کبھی رہے گا آپریشنل تیاریوں پر کسی کو شک ہے تو فروری دوہزار انیس سامنے ہیں اور فروری دوہزار انیس میں فلوامہ حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا پاکستان اور بھارت کی دفاعی بجٹ میں فرق کسی سے چھپا نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پشاور پولیس لائنس مسجد پر خودکش حملہ کل ادم ٹی ٹی پی کے احتمال پر جماعت احرار نے کیا پشاور مسجد پر حملہ کرنے والے کا تعلق قندوس اغوانستان سے تھا پشاور حملے کے لئے دہشتگرد عبدالبصیر نے حملہ آور کو اغوانستان میں تربیت دی نمازیوں کی تعداد کم ہونے کی بنا پر پشاور حملے کو دو بار منطبی کیا گیا لی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں کسی جج کے خلاف بات کی جائے تو توہین عدالت کا مطالبہ کیا جاتا ہے فوج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو قانونی کاروائی ہونی چاہیے سوشل میڈیا پر جارے مہم ایک لاحاصل بحث ہے کچھ افراد کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کے مثال موجود ہے فوج میں آئی ایس پی آر میڈیا کے لئے واحد ادارہ ہے سابق آلہ افسران سے مطالب کسی قسم کے اجلاس کی قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے سوال و جواب سے قبل میڈیا کو بریفنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ افواج پاکستان پور عظم ہے کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چالنج پر قابو پالیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہبارہ بنائیں گے پریس کانفرنس کا مقصد افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور حالیہ دہشتگردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے پریس کانفرنس میں روان سال کے دوران سیکیورٹی اور دہشتگردی کے اہم معاملات پر روشنی ڈالی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ اسی عرصے میں پاک پوجھ نے چھے جاسوس کوارٹ کوپٹرز کو بھی مار کر آیا افواج پاکستان بھارت کے ان تمام شرنگیزیوں سے نبردازمہ ہونے کے لیے ہما وقت تیار اور کسی بھی جہریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پور عظم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ پاکستان آرمی نے موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر اپنے آپریشنل اور خصوصاً غیر آپریشنل اخراجات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اخراجات میں کمی لائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر قانون ساس اسیمبلی میں اپوزیشن نشستوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر قانون ساس اسیمبلی میں اپوزیشن نشستوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا امران خان کی زیرے صدارت اجلاس میں خواجہ فاروق کو آزاد جمہ کشمیر قانون ساس اسیمبلی میں قائد حضوے خلاف نامزد کرتے ہوئے انہیں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس فوری طلب کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں آزاد جمہ کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت پارٹی چیرمن امران خان نے کی اجلاس میں آزاد جمہ کشمیر قانون ساس اسیمبلی میں نئے وزیر آزم کے انتخاب کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی تبادل خیال کیا گیا اجلاس میں پارٹی کی جانب سے آزاد جمہ کشمیر قانون ساس اسیمبلی میں حضوے اختلاف کے نشستوں پر بیٹھنی کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں کم ارکان کی شرکت پر امران خان نے برہمی کا اظہار کیا رہنماؤں کے اجلاس میں تحریک انصاف آزاد جمہ کشمیر کی صدارت کی ذمہ داری سابق وزیر آزم عبدالقیوم نیازی کے سپورت کر دی گئی جو جلد ہی ریاست میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کریں گے پارٹی نظم و سبت کی خلاف فرضی کرنے والے آرکین قانون ساس اسیمبلی کے جماعت سے اخراج کے بعد حلقوں کی سطح پر امیدواروں کے تعیون کا عمل بھی ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے گا ذرائع کے مطابق خواجہ فاروق کے طلب کردہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے آرکین قانون ساس اسیمبلی ہی کو تحریک انصاف کا حصہ شمار کیا جائے گا اور خواجہ فاروق کی قیادت میں حضب اقتلاق کے نشستوں پر بیٹھنے والے آرکین ہی تحریک انصاف کا حصہ رہ سکیں گے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے کنارکشی کرنے والے آرکین کی تحریک انصاف سے خراج کی کاروائی شروع کی جائے گی رحیم یار خان میں پولس کی جانب سے جاری کچھا آپریشن کے دوران ایک بڑی کاروائی میں آٹھ ڈاکوں کو گرفتار کر کے بھاری اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں رحیم یار خان میں پولس کی جانب سے جاری کچھا آپریشن کے دوران ایک بڑی کاروائی میں آٹھ ڈاکوں کو گرفتار کر کے بھاری اسلحہ برامت کر لیا گیا کچھے میں پولیس کا گریڈ آپریشن ستر میں روز بھی جاری ہے کچھے کے اغوا کاروں اور ڈاکوں کے درجنوں ٹھکانے تباہ کر کے ریاست اور قانون کے حکمرانی قائم کرتے ہوئے پولیس کیمز قائم کر دیے گئے ہیں آر پیو بہاول پور رائے بابر سعید آپریشن کی نکرانی جبکہ ڈی پیو رزوان عمر گندل پولیس فورس کی کمانڈ کر رہے ہیں اس دوران کامیاب حکمت عملی کے تحت پولیس نے کچھے لنڈ میں دلانی اور عمرانی گینگ کے خلاف بڑی ٹارگیٹڈ کاروائی کی اور فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد آٹھ ڈاکوں کو گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے تین جدید کلاشن کوف، ریپیٹرز، متعدد میگزینز اور سینکڑوں گولیاں برامت ہوئیں علاقے میں پولیس کی پیش قدمی تحال جاری ہے پولیس کے گرینڈ آپریشن میں اب تک تین ڈاکو ہلاک اور اٹھائی سے زائد گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ جرائم پیشہ اناثر کے خفیہ ٹھکانوں سے بڑی تعداد میں بھاری ہتیار، راکٹ لانچر، لانگ مشین گن، ہینڈ گرینیڈز، درجنوں شارٹ مشین گنز اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف بورٹس کی گولیاں بارود برامت ہوا ہے پولیس کے مطابق دلانی اور عمرانی گین نے کچھی لنڈ میں خفیہ ٹھکانیں بنا رکھے تھے جہاں سے وہ سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے پولیس کی ٹارگٹیڈ کاربائی کے دوران کچھی لنڈ میں انٹری کے لیے کشتیوں کا استعمال بھی کیا گیا کچھا کے مختلف علاقوں میں پولیس بیشاورانہ مہارت اور حکمت عملی کے تحت کامیابی سے پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ کب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان